موسیقی نمشکار میں ہوں وسیر مکرم حاضر ہوں میں اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ سی آئی و انڈیا نیوز پر مدبردیش کی نیمت جلے کے سنگولی میں سانسا سدھیر گپتہ کو یوکنے گھیرا ید بھاوی نتد بھاوی بھاوی چن تدنیا تھا ارثات جو نہیں ہونا ہے وہ نہیں ہوگا جو ہونا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا لگتا ہے کہ یہ شلوک اور اس کا ارث آنے والے سمیں میں بھاچپا پر پوری طرح سٹیک بیٹھے گا کیونکہ بھاچپا جس رفتار سے دیش کی ستہ میں کابیج ہوئی تھی اب اسی رفتار سے ستہ سے اترتی ہوئی بھی دکھ رہی ہے دراصل منصور لوگ سبھا سیٹ سے بھاچپا کے سانسا سدھیر گپتہ جس رفتار سے سانسا کی کرسی پر کابیج ہوئے ہیں اسے رفتار سے اب اترتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں کچھ دنوں میں کسی سانسا کی پرتی اتنا ویروش شیطرواسیوں کو پہلی بار دہنے کو مل رہا ہے شیطر میں کئی جگہ دوری پہ گئے سانسا سدھیر گپتہ کو بیٹے دو تین دن میں ہر طرف ویروش اور آکروش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے پیچھے بھی سو بھاک دور پر سانسا مہودے کی کارشائلی جواب دے ہے اب چناؤں کے سمیں بڑھتی دوڑ بھاگ کو جنتا بکھو بھی سمجھنے لگی ہے اور سانسا جی کے بیٹے چار سالوں سے گرامیڑ چھیتر میں دوری پر نہ جانے سے کھپا گرامیڑوں میں تو آکروش ہے ہی یہاں ان کی ہی پارٹی کا کارکارتہ بھی ان کو اپنی پارٹی کے ریتاؤں کی جنتا کے پرتی جواب داریوں کا پارٹ پڑھاتا ہوا دیکھ رہا ہے یہ ماملہ بودھوار کا ہے جب سانسا سدھیر گپتہ اپنے سونسدی چھیتر میں گاؤں دیوریہ ویجے کے دورے پر تھے گیسیٹ 2013 میں ہوئے ویدان سوما چناؤں میں بھاچپا نے کھوئی ہے جہاں پارٹی نے اپنے امیدوار کے روپ میں رادے شام پارٹیدار کو کھڑا کیا تھا لیکن رادے شام پارٹیدار کاؤںگریس کے ہردیب سنگھ ڈنگ کے سامنے نہیں ٹک سکے اس سیٹ کو بطور راجنیتی اگر سامودائیک درشتی کور سے دیکھا جائے تو یہاں پارٹیدار سماج کی اچھی سنخیہ ہے اور سکھ سمودائے کی سنخیہ پارٹیدار سمودائے کے لحاظ سے کافی کم ہے لیکن باوجود اس کے ہردیب سنگھ ڈنگ کے ساتھ شیطر کا ایک بڑا اوٹ بینک ہے جنہوں نے سامودائیک نظریہ کو در کنار کرتے ہوئے بکاس کو چنا ہے اسی شیطر میں سانسا سدھر گپتہ دورے پر تھے لیکن بھیڑ میں کھڑے ایک کارکرتہ نے سانسا جی کو کھری کھوٹی سنانی شروع کر دی کارکرتہ کا کہنا تھا کہ پورو ویدھان ساوہ پرتیدار رادے شام پارٹیدار جب ہم کارکرتہوں کی نہیں سنتے تو جنتہ کی کب سنیں گے آکروشد کارکرتہ نے 2013 ہارنے کا کارڑ بھی جنتہ کی سماسیاؤں کو حل نہیں کرنے کو بتایا اچمبے کی بات تو ہی ہے کہ کارکرتہ جب اتنا کچھ بول رہا تھا تو سانسا سدھر گپتہ اس کے سامنے نیروتر ہو گئے اور سب سے بڑی گھٹنا تب ہوئی جب ایک پترکار دورہ ان سے گھٹنا کو لے کر سوال پوچھے گئے تو وہ بنگلے جھانکتے ہوئے نظر آئے اگلے دن سانسا جی کو نیمچ کے سنگھرولی میں بھی کھیر لیا گیا جہاں کا ویڈیو شوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے یہاں شبھم چطورویدی نامک یوک نے سانسا کے سامنے اسی ایشٹی ایکٹ کو لے کر جم کر سوال داگ دیئے جس کا جواب سانسا نہیں دے پائے دراصل اسی ایشٹی ایکٹ کا ویروت نیمچ چھتر میں ادھک دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے کارڑ وہاں کے آم جھن میں گصہ بھی ہے اس پرکار کی کئی واقعہ حال میں ہی بی جے پی کے سانسا سدھر گپتہ کے ساتھ کئی بار ہو چکے ہیں جو سیدھے سیدھے سانسا کے خلاب چھتر میں بن رہے ماحول کو درشا رہے ہیں اب سانسا جی کو کون سمجھائے کہ گاؤں گاؤں میں بھاجپا کے ویرود لہر چل پڑی ہے آپ کو کسانوں کی یا گرامیڈوں کی چنتہ ہی تھی تو پچھلے ورس کشان آندولن میں کسانوں کے بلانے پر بھی آپ کیوں نہیں گئے تب چلے جاتے تو آج یہ ستی نہیں ہوتی اور یوں دم دبا کر بھاگنا نہ پڑتا سانسا سدھر گپتہ نے سن 2014 میں بی جے پی کی اور سے منصور لوگ سبھا سیڑ سے کھڑے ہوئے تھے اس کے پہلے انہوں نے کوئی چناؤں کبھی نہیں لڑا اس چناؤں کے دوران چل رہی موڈی لہر نے ان کو بھی اچھے خاصے ووٹوں سے کنارہ پار کروا دیا تھا سدھر گپتہ تب تین لاک تین ہزار چھہ سو اننچاس ووٹوں سے کانگریس کی میناکشی نٹرازن کو ہرا کر بیجائی بنے تھے یہتنے ادھیک انتر سے جیتنے کے باوجود سانسا ست چھہتر میں کوئی بڑی بکاس کی یوجنا کو نہیں لہا پائے ماتر پرانے پڑے کانگریس کی میناکشی نٹرازن کے کچھ کاموں کو ہی پوڑ کرا پائے ہیں اب چھہتر میں بی جے پی سانسا کا یہ ویروض ان کے ساتھ ساتھ پارٹی کی گریمہ پر بھی بٹا لگاتا نظر آ رہا ہے سانسا ست چھہتر کی جنتہ کا آکروس ہی ان کے دوارہ بیتے چار سالوں میں کیے گئے کاریوں کا پریڑام دے رہا ہے ان کے پرتی ویروض کی آگ اب ان کی پارٹی کی کارکتاؤں تک پہنچ گئی ہے جنہیں سانسا ست کو ان کی یوجناوں وکاس, سکھشا, بیوروجگاری اور بڑھتے محلاؤں اپرادھوں کا جواب دیں گے وہیں اگلے واس آ رہے لوگ سبھا چوراؤں میں جنتہ کے اس آکروس کو دیکھتے ہوئے بھاچپا کو بھاری جھٹکا لگنے کے آثار ہیں چن کے خلاب ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سب ہی دھرم جاتی ہے سب کو ایک ساتھ لے کے چلے نہیں تو ہم ایسے ہی ویروض کرتے رہیں گے ہمیشہ اور ہم سب ایک کھٹے ہو کر یہی فیصلہ لے رہے ہیں ہم نے نیرنے لیا کہ جب تک ہماری کوئی سویدہ یا سولیوشن نہیں ہوگا تب تک ہم ایسے ہی کھڑے رہیں گے ہم ایک خلاب ویروض کر رہے ہیں جو سرکار جو ایکٹ چالو کیا ہے سرکار نے چناؤ کے نظریہ کو دیکھ کے جو سرکار دیکھ رہی ہے کہ ہم یہ اسی ایسٹی والوں کو ان کی شاہیتہ کر کے ہم ووٹ پا سکتے ہیں تو وہ یہ بلکل غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ اسی ایسٹی کی جو جنتہ ہے وہ 28% ہے اور جنڈل اور یہ او بیسی والوں کی جنتہ ہے وہ 72% ہے تو یہ 28% جنتہ کو ووٹ لے کر یہ ویجائی نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ ان کی سرکار نہیں بن سکتی ہے اور ہم کسی نشطید سرکار کی خلاب نہیں ویروت کر رہے ہیں ہم سبھی سرکار کی خلاب ویروت کر رہے ہیں اور سبھی سرکار سے ہمارا انورت ہے کہ یا تو وہ ایسٹی ایکٹ ہٹائے دوسری بات آرکشن کا ویروت کر رہے ہیں تو آرکشن کی خلاب آواز اٹھا رہے ہیں تو اس کا آرکشن کی خلاب ہمیں سائتہ پردان کریں کس طرح کا فیصلہ لیا ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم اس بار سرکار کو نا بیجے پی سرکار کو نا کنگریس سرکار کو کسی بھی راجنیتک پارٹری کو پرنطا ویروت کسی کو بھی نہیں دیں گے ہم پوری مطلب گرام واسی کا سب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ایک ہی نوٹا پر وار دبائیں گے اور کسی راجنیتک پارٹری کا سائتہ نہیں کریں گے ابھی تک کتے گاؤں میں یہ فیصلہ لے چکے ہو لگ بھگ یہ گاؤں ابھی پندرہ سے بیس گاؤں کا ہو چکا ہے اس کا فیصلہ اور آگے اس کی مطلب پرنطا تیاری چل رہی ہے آرکشن کی خلاف اور آنے والے سمئے میں یہ بہت بڑا سیلاب بن کر اٹھے گا اور اس سے راجنیتک پارٹری ہوئے ہم سبھی کو بہت بڑی فیصل پہنچے گی رام سنگھ چوہان اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی سکرین پر دکھ رہی گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں